اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حکیم جا شاہد ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل پر امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم جس نسخہ کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں آج کل موسم بھی چل رہا ہے اس کا نزلہ زکام کی بات کر رہا ہوں میں موسم بھی سردی کا ہے دھن بھی پڑھنا شروع ہو گئی ہے اور سردی بھی بڑھتی جا رہی ہے تو نزلہ زکام جو ہے ایک عام سے چیز بن جاتی ہے اور آج کا جو نسخہ ہے وہ ایک میجک کے طور پر کام کرنے والا ہے کہ فسٹے یا سیکنڈے مطلب کہ پہلے دن کی خوراک سے ہی آپ کو انشاءاللہ مکمل آرام آ جائے گا یا اگر استعمال کرنی بھی پڑی تو دوسرے دن میں تو ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے نزلہ زکام سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اتنا زبردست نسخہ اور سمپل ایک چیز ہے جو آپ نے استعمال کرنی ہے اب وہ کیا چیز ہے کیا طریقہ کار ہوگا اس کے استعمال کرنے کا یہ تو آگے چل کے آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے ساتھ لگے بیل ایکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو مل سکے تو چلیے چلتے ہیں آج کے اپنے نسخہ کی طرف جی ناظرین تو آج چکے ہم اپنے آج کے نسخہ کی طرف تو بڑی سمپل سی ایک چیز ہے جس کو سہاگا کہتے ہیں آپ لوگوں نے ایک مثال بھی سنی ہوگی سونے پہ سہاگا تو سونے پہ سہاگا اس ٹائم ہوتا جب سونا چمک جاتا ہے تو یہ سونے کو چمکانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے تو خیر ہم نے بطور دوا اس کو استعمال کرنا اور بہت ساری عدویات میں اس کا استعمال بھی ہوتا ہے اور حکمت میں بڑا اہم جز ہے یہ عدویات کا اور بہت سارے ایسے نسخہ جات ہیں جن کا مین مرکب جو ہے وہ سہاگا ہی ہے تو خیر آپ نے سہاگا جو ہے پنساری کی دکان سے لے لینا ہے حسب ضرورت آپ لے سکتے ہیں پچاس گرام لے لیں سو گرام لے لیں بیس گرام لے لیں وہ آپ کی مرضی ہے اب آپ نے سہاگا جو آپ کو پنساری سے ملے گا وہ خام حالت میں ہوتا ہے ڈلیوں کی صورت میں ہوگا آپ نے اس کو کھل کرنا ہے جس کو دوسری زبان میں بریان کرنا بھی کہتے ہیں اب آپ پوچھیں گے کہ سہاگا کو بریان کیسے کیا جاتا ہے یا کھل کیسے کیا جاتا ہے تو اس پر میری ایک ویڈیو موجود ہے یہاں آئی کارڈ ابھی شو ہو رہا ہوگا آپ یہاں پہ کلک کر کے اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کرنا اگر آپ لوگوں کو آتا ہے اور خاص طور پر جن کے گھر میں بزرگ خواتین ہیں ان کو تو بہت اچھے سے آتا ہوگا کیونکہ وہ بہت زیادہ استعمال کیا کرتی تھی اب جو نئی جنریشن ہے ہمارے والی اس کو اتنی ابھی فہم نہیں ہے اتنی حکمت کے بارے میں بہت کم معلومات ابھی تک ہمارے پاس موجود ہیں تو خیر آپ نے سہاگا جو ہے کھل کر لینا ہے پچاس گرام کر لیں تیس گرام کر لیں وہ آپ کی مرضی ہے اور جب یہ مکمل طور پر کھل ہو جائے گا تو آپ نے اس کو پاریک پاورڈر کر لینا یہ بلکل بڑا نرم سا ہو جاتا ہے آپ اس کو کھرل کے اندر باریک کر سکتے ہیں بڑا آرام سے تو خیر آپ نے اس کا پاورڈر تیار کر لینا تو یہی آپ کی دوا ہے آپ کو دھائی سو میلی گرام کے کیپسول کی ضرورت ہوگی جو کے بطور دوا ہم استعمال کرنے والے ہیں دھائی سو سے پانچ سو میلی گرام تک اس کی مقدار خوراک ہیں لیکن میں آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ دھائی سو میلی گرام آپ استعمال کریں فرس ٹائم میں اگر آپ کو کچھ افاقہ محسوس ہو رہا ہے تو اگر نہیں ہو رہا ہے یا تھوڑا ہو رہا ہے تو آپ سیکنڈ ٹائم کیونکہ اس کو دو ٹائم آپ نے استعمال کرنا ہے صبح اور شان اور ایک کپ گرم چائے یا پھر گرم پانی ان دونوں چیزوں کے ساتھ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بیسک اس کی خوراک دو رتی سے چار رتی کے درمیان میں ہے تو کیونکہ آپ کو سمجھانا ہوتا ہے اور آپ کو تھوڑی سے مشکل ہوتی ہے رتیاں ماشے اور یہ تولے سمجھنا تو اس لئے میں ملی گرام میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو پنساری کی دکان سے ڈھائی سو میلی گرام کا کیپسول بڑی آسانی سے مل جائے گا تو وہ آپ نے فل کر لینا ہے اور ایک کیپسول صبح اور ایک شام استعمال کرنا ہے اور پہلے دن انشاءاللہ پہلے دن جب آپ استعمال کر لیں گے تو اگلے دن آپ کو یا تو بلکل ختم ہو جائے گا یا پھر آپ کو کوئی سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ اففاق کا محسوس ہوگا اور پھر دوسرے دن جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ دوسرے دن میں یہ بلکل ختم ہو جائے گا اور یقین مانیں کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ جادو ہو گیا ہے اتنی جلدی کیسے آرام آ گیا تو خیر اس نسخہ کو بنائیے استعمال کیجئے بہت آسان سا نسخہ تھا سمپل سی چیز ہے آپ لوگ گھر میں بھی بڑی آسانی سے اس کو بنا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر تو بلکل کر دیا کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو جائے تو آج کے لئے اتنی تھا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں حکیم جا شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ